بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا مارا ٹاپک ہے سیڈی کے سٹیپوں کی کلکولیشن کیسے نکالتے ہیں تو اگر تو آپ کے پاس ڈرینگ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ڈرینگ میں سیڈی کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہیں اور اگر ڈرینگ نہیں ہے تو پھر سیڈی کلکولیشن جو ہے وہ خود نکالنی بڑھتی ہے تو آج کس وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کس بھی قسم کی سیڈی کی کلکولیشن بہت آسانی خود نکال سکتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے قیمتی ٹیم کو ویسٹ کیے بغیر کرتے ہیں وڈیو کو سٹارٹ پہلا کام ہوتا ہے جس جگہ آپ نے سیڈی بنانی ہے اس دوار کی ہائٹ کو ملوم کرنا کہ کتنی ہائٹ ہیں تو چلیئے پہلے اس دوار کی ہائٹ ملوم کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے گیرہ فور دو انچ کیونکہ یہ فرسٹ لور ہے تو فرسٹ لور کی فرسٹ کی کلکولیشن نکالنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ بچتی ہے دس فٹ آٹھ ہنچ یعنی کہ ایک سو اٹھائیس انچ تو ایک سو اٹھائیس انچ کے حساب سیڈی کی کلکولیشن نکالتے ہیں ایک چیز کا آپ نے ضرور کیا رکھنا ہے اگر فرسٹ لور کی سیڈی بنانی ہے تو آپ نے اوپر جو لنٹر آنا ہے اس کی کلکولیشن اور فرسٹ کی کلکولیشن اس میں شامل ضرور کرنی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ تھی ایک سو اٹھائیس انچ یعنی کہ دس فٹ آٹھ انچ تو اگر فرسٹ اور لنٹر کی کلکولیشن شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہو جائے گی گیارہ فٹ آٹھ انچ یعنی کہ ایک فٹ اور اس میں شامل ہو جائے گا تو آپ گیارہ فٹ آٹھ انچ کے حساب سے سیڈی کی کلکولیشن نکالتے ہیں اور سیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیوار کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے وہ ہے گیارہ فٹ دو انچ کیونکہ یہ سیڈی ہے فرسٹ لور کی تو اس میں سے فرسٹ کی کلکولیشن نکالیں گے تو فرسٹ کی تیاری جو ہوتی ہے وہ تقریباً چھ انچ ہوتی ہے تو ٹوٹل ہائٹ میں سے ہم چھ انچ نکالیں گے ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے گیارہ فٹ دو انچ گیارہ فٹ دو انچ میں سے چھ انچ نکالتے ہیں تو پھر بقایا ہائٹ ہمارے پاس بچتی ہے دس فٹ آٹھ انچ کی تو اوپر والے لینڈر اور فرش کی ہائٹ اس میں شامل کرتے ہیں تو ایک فٹ اور اس میں شامل کریں گے دس فٹ آٹھ ہنچ میں تو ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہو جائے گی گیارہ فٹ آٹھ ہنچ تو آپ نے بھی اس چیز کا خیار رکھنا ہے جب آپ نے سیڈی کی کلکولیشن نکال نی ہے تو جو آپ کے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے اس میں اوپر والے لینڈر اور فرش کی ہائٹ ضرور شامل کرنی ہے اگر آپ وہ آئٹ شامل کرتے ہیں تو آپ کی سیڈی کا آخری سٹیپ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا وہ بھی دوسرے سٹیپوں کی طرح بلکل برابر ہوگا اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہمارے پاس ٹوٹل آئٹ ہے گیارہ فٹ آٹھ انچ اور سٹیپ کی آئٹ جو ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم رکھنا چاہتے ہیں سات انچ تو ہم ٹوٹل آئٹ پہ سٹیپ کی آئٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل سٹیپ جو بنیں گے وہ بنیں گے بیس تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ نے جس جگہ سیڈی بنانی ہے اس کی ٹوٹل آئٹ لینی ہے اور سٹیپ کی آئٹ جو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس آئٹ پہ آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو آپ کے پاس سٹیپ نکل آئیں گے کتنے سٹیپ بننے ہیں سیڈی کے سٹیپ کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ دس انچ ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل سٹیپ جو ہیں وہ ہیں بیس تو ہم دس کے ساتھ بیس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں ٹوٹل لمبائی جو چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی دو سو انچ یعنی سولہ فوٹ آٹھ انچ آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے جس جگہ آپ نے سیڈی بنانی ہے پہلے آپ نے ٹوٹل اس جگہ کی ہائٹ ملوم کرنی ہے پھر آپ نے سٹیپ کی جتنی ہائٹ رکھنی ہے اس ہائٹ کے ساتھ آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے آپ کو پتہ چل جگہ کتنے سٹیپ بننے ہیں دس بننے ہیں پندرہ بننے ہیں یا بارہ بننے ہیں پھر آپ نے دس انچ کی لمبائی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو آپ کو ملوم ہو جائے گا کہ کتنی جگہ چاہیے ایک چیز کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کہ سیڈی کے نشان جو آپ نے لگانے ہیں وہ نیرو کے ساتھ لگانے ہیں چاہ کے ساتھ آپ نے ارگز نشان نہیں لگانے ہیں چاہ کے ساتھ اگر آپ نشان لگاتے ہیں تو سیڈی کے نشانوں میں فرق آ جاتا ہے سٹیپ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ نے نشان جو لگانے ہیں وہ اس طرح آپ نے نیرو کے ساتھ لگانے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے آر سی سی سیڈی بنانی ہے بجری والی آپ نے انٹو والی سیڈی ہرگز نہیں بنانی کیونکہ انٹو والی سیڈی جو ہوتی ہے ایک تو وہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ اس کے نیچے صرف سلیب ہوتی ہے اس کے اوپر انٹیں آ جاتی ہیں اور جو کنکریٹ کی سیڈی ہوتی ہے وہ سارے ہی کنکریٹ کی ہوتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے اور آر سی سیڈی اور انٹو والی سیڈی میں کوئی فرق نہیں ہے خرچہ تقریباً دونوں کا برابر ہے کیونکہ اگر تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے تو جو انٹو کے نیچے سلیب بناتے ہیں سیڈی کی اس کی مٹائی چار ساڑھے چار انچ رکھنے پڑتی ہے اور اسی طرح اگر آپ آر سی سیڈی بناتے ہیں بغیر انٹو کے تو آپ کو اس کی مٹائی اٹھائی انچ یا تین انچ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ پوری سیڈی جو ہے وہ کنکریٹ کی ہے تو اس طرح خرچ میں کوئی فرق نہیں ہے خرچ تقریباً برابر ہے لیکن مضبوطی کے لحاظ سے آر سی سیڈی زیادہ مضبوط ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی سلیب کی مٹائی کام ہوتی ہے تو اس لیے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ماربل لگانے کے بعد بھی بجلی والی سیڈی کی مٹائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو انٹو والی سیڈی کی چونکیں مٹائی پہلے زیادہ ہوتی ہے تو جب آپ ماربل لگاتے ہیں تو اس کی مٹائی اور بھی زیادہ ہوتی ہے جو انتہائی بری لگتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے سیڈی جو ہے وہ بغیر انٹو کے برانی ہے اور سیڈی کی برائی بھی آپ نے لینٹر والے دن ہی کرنی ہے لینٹر سے پہلے ہرگی سیڈی کی برائی نہیں کرنی ہے کیونکہ لینٹر والے دن جو مٹیرل ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے مکچر مچین کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے تو اگر آپ سیڈی لینٹر سے پہلے برائی کرتے ہیں تو آپ ہاتھوں کے ساتھ مٹیرل مکس کرتے ہیں تو اس کی مکس نہیں ہوتی تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے سیڈی کی برائی جو ہے وہ لینٹر والے دن ہی کرنی ہے اور آپ نے کوشش کرنے کے سیڈی جو ہے وہ لینڈنگ والی بنانی ہے کاٹویں سٹیپوں والی سیڈی ہرگز نہیں بنانی کیونکہ سیڈی کے استعمال جو گھر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بزرگوں کو سیڈیوں میں چڑھتے وقت اور اترتے وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ نے سیڈی جو ہے وہ لینڈنگ والی بنانی ہے چوکیوں والی سیڈی اور کاٹویں سٹیپوں والی سیڈی ہرگز نہیں بنانی اس طرح سے آپ نے لینڈنگ والی سیڈی بنانی ہے اس چیز کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اسی لئے آپ اپنے گھر میں اپنی لائف سکون کے ساتھ گزار سکیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایک اینک بڑھنے ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ